چلو سیکھے قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ سرکار دعالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں ایک حدیث پاک میں ہیوں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جو ایک درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے ومن صلی علیہ عشرن اور جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ مئتا اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے ومن صلی علیہ مئتا اور جو سو مرتبہ درود پاک پڑھے رب کریم عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَشُّ حَدَىٰ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں درود پاک وہ عمل جو رب کریم عزوجل کی بارگاہ میں مقبول ہے جتنی تعداد میں پڑھیں اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے رحمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں فضائل و برکات بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اپنے دن کا ایک خاص حصہ مخصوص کر کر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائی ہے سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت کے بعد ہم تلفز درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلفز درست کروائے جاتے ہیں جو مشک کرتے ہیں یقیناً وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور اس کے بعد لفظ بلفز ترجمہ word to word translation انہی آیات کی ہم بیان کرتے ہیں پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظرین آج جن آیات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے وہ قرآن پاک کی سورة طاہا کی بڑی مشہور آیتیں ہیں اور طالب علم اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اکثر ان آیات کا ورد کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو ان آیات کو پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس کا ورد کرنا چاہیے بڑی مشہور آیتیں ہیں رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میرے دل میں تنگی ہے میرے سینے میں تنگی ہے مجھے مزا نہیں آرہا میری فیلنگ اچھی نہیں ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں رب بشرح لی صدری الہ العالمین میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری اور میرے کاموں کو آسان کر دے جب آپ محسوس کریں کہ کاموں میں تنگیاں ہیں رکاوٹیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اس دعا کا ورد کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کام آسان ہوتے چلے جائیں گے وحل العقدتم من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے یفقہ قولی کہ وہ میری بات سمجھے باز رکا دی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کہنا چاہتا ہے بیان کرنا چاہتا ہے اپنا موقف سمجھا نہیں پا رہا اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عزواجل زبان کی جو گرے ہے جو رکاوٹ ہے اللہ نے چاہا وہ دور ہو جائے گی آئے ان آیات کی باقاعدہ تلاوہ سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یفقه قولی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِشْدُدْ بِهِ اَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي اَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرًا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ہم نے قرآن پاک کی سورة تاہا کی آیتوں کی تلاوت کی آپ نے سماعت کی اور انہی آیتوں کا ابتدائی حصہ جس میں ایک بڑی مشہور اور بہت پیاری دعا ہے ہم سب کو وہ زبانی یاد ہونی چاہیے مگر یاد کرنے کے لیے بھی تلفز درست ہونا ضروری ہے اگر اردو لینگویج میں یہ یوں سمجھیں کہ اردو لبو لہجے میں یاد کر لی رب بشرح لی صدری وَأَسَلْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَدَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي تو یہ فائدہ نہیں دے گی اس لئے کہ جب تک آپ اس کو صحیح تلفز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے جو عربی لبو لہجہ ہے اس سے نہیں پڑھیں گے تو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کی برکتیں ملیں گی کیونکہ آپ نے الفاظ کو بدل دیا شاید آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ فقط لبو لہجہ بدلہ ہے لیکن لبو لہجہ نہیں بدلہ بلکہ ساتھ ساتھ حروف بدل گئے ہیں حا حا نہ رہا ہا ہو گیا سود سود نہ رہا سین ہو گیا اور بھی بہت ساری اس میں غلطیاں واقع ہوئیں لہذا آئیے اچھے انداز میں عربی لبو لہجے کے ساتھ عربی تلفز کے ساتھ اسے سیکھنے کے لیے مشک کرتے ہیں ابتدا ہوتی ہے لفظ قولہ سے لیکن جب ہم دعا پڑھیں گے تو اس وقت قولہ نہیں کہیں گے بلکہ اللہم رب شرح لی صدری جب دعا پڑھیں گے تو اللہم کہہ کر آغاز کر دیں گے اور قرآن پاک کی آیت ہے تو ظاہر ہے کہ جو لکھا ہے وہی پڑھنا ہے قولہ انہوں نے کہا یا اس نے عرض کی قولہ قرآن مجید فرقان حمید میں 867 ٹائم آیا ہے قولہ کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کہا یقولو وہ کہتے ہیں قولہ یقولو قولہ انہوں نے کہا یقولو وہ کہتے ہیں یقولو 193 ٹائم آیا ہے اور قولہ یقولو کا جو مصدر ہے قول قول کہنا یا بات کہ فلان کا قول نکل کیا ہے یعنی فلان کی بات نکل کی ہے لفظ قول جو ہے یہ گموں پیش 89 ٹائم آیا ہے تو یہ قرآن پاک میں بہت کسرت سے استعمال ہوا ہے اس کا تلفظ درست ہونا چاہیے ہر ہر لفظ کا تلفظ درست ہونا چاہیے مگر ایک ورڈ ایسا ہے کہ آپ ایک بار پریکٹس کریں گے آپ کو بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا تو قولہ 867 بار قرآن پاک میں آیا گموں پیش ارشاد ہوتا ہے قولہ ربش رحلی ربش رحلی باکشین کے ساتھ ملا دیں گے ربش ربش رحلی ربش رحلی ویسے ہے اش رحلی لیکن یہ جو حمزہ درمیان کا ہوتا ہے یہ عارضی ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے اور پچھلے کلمے سے اس کو ملا دیا جاتا ہے ربش رحلی صدری صدری صاد اور آگے دال ہے جو حروف قلقلہ میں سے ہے ربش رحلی صدری ویسر لی ویسر لی امری امری نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را ہوتا تو غنہ ہوتا لیکن یہاں نون ساکن نہیں ہے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے قواعد انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم بیان کریں گے آج نون ساکن کا تیسرا اور چودہ چوتھا قائدہ چوتھا اصول بیان کرنا ہے انشاءاللہ آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں آپ کلم لے لیجئے نوٹ بک لے لیجئے تاکہ جب قائدہ اور اصول بیان کیا جائے تو اس کو آپ کلم بند کر سکیں اور اس کی جو امثلہ اس کی جو مثالیں بیان کی جائیں وہ بھی آپ تحریر کر سکیں تاکہ مشک کرنا آپ کے لیے آسان ہو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف کوئی بھی آتے ہیں اس کے حوالے سے غنہ کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے چار اصول اور قواعد ہیں جس میں سے پہلے تین بیان ہوئے آج چودھا بیان کرنا ہے سبق میں تیسرا اصول سیکھا وہ یہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا مگر چار جگہوں پر غنہ کریں گے اور دو جگہوں پر غنہ نہیں کریں گے حروف یرملون چھے ہیں یا را میم لام واؤ نون ان چھے حروف میں سے چار حروف ایسے ہیں جہاں غنہ ہوگا اور دو میں غنہ نہیں ہوگا را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ را اور لام میں غنہ کر نہیں سکتے جیسے اسی مثال میں دیکھ لیں اب اس کو کوئی یوں نہیں پڑھ سکتے تو پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا اور اس کا تلفز بھی نہیں کر سکیں گے تو نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے حروف یرملون میں سے ہے ادغام کا قائدہ جاری ہو رہا ہے نون کا لام میں ادغام ضرور ہے مگر غنہ نہیں ہے مِن لِسَانِ بغیر غنہ کے ہے اسی طریقے سے را اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد را آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوتا جیسے مِن ربی مِن ربی مِن ربی اس طرح نہیں پڑھا جاتا بلکہ مِن ربی بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے ادغام ضرور ہوتا ہے آج جو چودھا قائدہ آپ کو بیان کرنا تھا وہ ہے اقلاب کا قائدہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا یعنی میم سے بدل کر اخفہ کریں گے با کو میم سے بدل کر اخفہ کریں گے جیسے مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن بَعْدِ مِن نون زیر من یہ نون ہے لیکن جیسے ہی آگے بَعْدِ کا بَعْا آیا تو یہاں دیکھیں اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر نون کا تلفز نہیں آئے گا نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ میم کی آواز آئے گی مِن بَعْدِ مِن بَقْ لِهَ مِن بَقْ لِهَ نون ہے لیکن چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے تو یہ چینج ہو گیا جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اقلاب ہوگا اقلاب کا معنی ہی بدل جانا یہاں نون کو میم سے بدل رہے ہیں اور لکھنے میں نون ہے لیکن آواز جو ہے وہ میم کی نکلے گی اگلے با کی وجہ سے مِن بَقْ لِهَ اَمْ بِئْهُمْ اَمْ بِئْهُمْ قَوْلًا بَلِيْغَا قَوْلًا بَلِيْغَا نہیں بلکہ قَوْلًا بَلِيْغَا تو دیکھئے ان مثالوں میں اقلاب کا قائدہ جاری ہو رہا ہے یعنی غنہ تو ہے لیکن غنہ سے پہلے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نون کو میم سے بدلہ جا رہا ہے اور اقلاب صرف ایک ہی حرف میں ہوتا ہے اور وہ با ہے کہ جب با آئے گا تو نون کو ہم میم سے بدل دیں گے تو آج کے سبق میں ہم نے اصول نمبر تین کے دھورائی کی ہے اور چوتھا نیا اصول سیکھا ہے نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے کہ غنہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا اظہار میں کبھی بھی غنہ نہیں کرتے اخفہ میں غنہ کرتے ہیں ادغام میں ملایا جاتا ہے لیکن حروف یرملون میں سے چار میں غنہ ہوتا ہے دو میں غنہ نہیں ہوتا را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا اور اقلاب کے اندر ایک ہی حرف ہے با وہاں نون کو میم سے بدل کر غنہ کیا جاتا ہے یفقہو قولی یفقہو قولی دو قوف ہیں اور درمیان میں ہا اور واو ہے یفقہو قولی قولی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي حَارُونَ اَخِي الحمدلللہ سورة طاہا کی آیت نمبر پچیس سے لے کر تیس تک تلفز اور مخارج بیان کیے گئے اور آج اس سبق میں نون ساکن اور تنوین کا تیسرا اور چوتھا اصول بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جب جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز میں غیر نماز میں دیکھ کر بغیر دیکھیں ان قواعد کا خوب خیال لکھیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو اسے بار بار دہرائیں تاکہ یاد رہے اور اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا اسے نہیں لکھا تو دعوت اسلامی کا اشاعتی دارہ مکتبت المدینہ کی طرف سے شائع کردہ مدنی قائدہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے یہ صرف بچوں کے لئے خاص نہیں ہے اس سے بڑے بھی استفادہ کر سکتے ہیں یہ مدنی قائدہ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے اندر یہ نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے یہ اسباق موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے یاد کر لیجئے اور اسے اپنی پریکٹس ملا ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی واقعے کے حوالے سے آئیے قرآنی واقعہ آپ کو سناتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل ہم نے سورہ کحف میں موجود اصحاب کحف کا واقعہ یہ سمجھا تھا اور اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہے یہ بھی سورہ کحف میں ہے مگر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اس واقعے کو مجمع البحرین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات بیان کی گئی ہے اس واقعہ کا پسے منظریہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے ان کو جب مصر میں قرار نصیب ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور آپ علیہ السلام کو جب مصر میں قرار نصیب ہو گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم عزواجل سے ایک مقالمہ فرمایا جس میں کچھ سوالات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جوابات ہیں مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال اس میں یہ بھی کیا کہ اے اللہ عزواجل سب سے زیادہ تجھے کون محبوب ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی انسانی خواہش کی پیروی نہ کرے پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو علم ہونے کے باوجود مزید علم سیکھتا رہے اور دوسروں سے علم کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ وہ ہدایت کی راستے پر مزید گامزن ہو جائے اور ہلاکتوں سے بچ جائے پھر موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ارشاد فرما کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے اس روح زمین پر کیونکہ میں تو کلیم اللہ ہوں تجھ سے کلام کرتا ہوں اور تُو نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کیا مجھ سے زیادہ بڑا علم بھی اس دنیا میں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں ان کا جو لقب ہے وہ خضر ہے اس سے میری ملاقات کیسے ہو کیسے میری ان سے ملاقات ہو تو رب کریم عزو جل نے ارشاد فرمایا کہ ساحل کے پاس ایک چٹان کے پاس وہاں ملاقات کی سبیل بنے گی کیا نشانی ہوگی رب کریم عزو جل نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم مچھلی لے کے چلو اور جہاں وہ مچھلی تم سے گم ہو جائے اسی جگہ تمہاری خضر سے ملاقات ہوگی موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لے کر بتائے گئے طریقے پر سفر اختیار کرتے ہیں اور ساحل کے کنارے چلنا شروع کرتے ہیں ایک جگہ آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں جب کھانے کی حاجت ہوتی ہے مچھلی طلب کی جاتی ہے تو ساتھ موجود یوشع بن نون نے بتایا کہ مچھلی تو پیچھے جہاں آپ نے آرام کیا وہیں کود کر سمندر میں جا چکی ہے اچھا جی تو وہی ہماری وہ جگہ تھی کہ جہاں ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی واپس اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس آتے ہیں اور یہاں ایک کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی یہاں ملاقات ہوتی ہے خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا یہ اللہ کے ولی تھے اس میں دونوں اقوال ملتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون تھے البتہ اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ آج بھی موجود ہیں اور انہوں نے آب حیات پیا ہے لہٰذا انہیں موت نہیں آنی ہے اور یہ زندہ ہیں اور ہر سال حج پر بھی موجود ہوتے ہیں اور علیہ کرام کی ان سے ملاقاتیں بھی ہیں خضر انہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ خضر کا معنی ہے گرین ری گمبد خضرہ گرین کلر کا جو گمبد ہے اسے کہتے ہیں گمبد خضرہ تو خضر کا معنی ہوتا ہے سبزہ یا ہریالی یا سبز رنگ ان کی یہ کرامت کہ یہ جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ ہوگا تھا اس لئے انہیں خضر کہا جاتا ہے جبکہ ان کا نام بلیہ بن ملکان اور ان کی کنیت ابو العباس تو ان کا پورا نام ہوا ابو العباس بلیہ بن ملکان اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو ان کا نام یاد رکھے ابو العباس بلیہ بن ملکان پورا نام جو یاد رکھے انشاءاللہ عزوجل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو آپ ان کا نام ملاحظہ کر رہے ہیں اسکرین پر یہ نام بھی یاد کر لیجئے نوٹ کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے جناب پھر کیا ہوا ملاقات میں ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اب اللہ تبارک و تعالی نے جو علم انہیں عطا فرمایا ہے وہ ہے اسرار کا علم علم الاسرار انہیں عطا فرمایا ہے رازوں کا علم ہر چیز کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ جسے نصیب ہو جاتی ہیں جسے پتا چل جاتی ہیں گویا کہ علم الاسرار اسے مل جاتا ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام علم الشرائع شریعت کا علم جاننے والے ہیں خضر علیہ السلام علم الاسرار کے جاننے والے ہیں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے میرے کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں سبر کروں گا دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے چلتے چلتے دونوں ایک کشتی میں بیشتے ہیں اور دورانے سفر خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال کر دریا میں ڈال دیا یا سمندر میں ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں بظاہر اس معاملے کو دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ایک مزدور کی غریب آدمی کی کشتی کو خراب کر دینا اور اس کا تختہ اٹھا کر جو ہے وہ سمندر میں پھیک دینا یہ اچھی بات تو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کہ اچھا مجھے اب کی بار چھوڑ دیجئے اور سوال نہ کیجئے آئندہ جو ہے میں آپ کے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا آپ سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود اس کا جواب آپ کو بتا دوں بتاؤں گا ضرور اچھا جی آگے چلے ایک بچے کو دیکھا جو والدین کا گویا کہ اکلوتا بیٹا تھا خضر علیہ السلام نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اچھا نہ لگا اور آپ سے برداشت نہ ہوا اور کہہ دیا خضر علیہ السلام کو کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا ناحق مار دیا یہ تو بہت بری بات ہے خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے یہاں آپ اندر میں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور سول میں پارے کی ابتدا ہوتی ہے اور آیت یہ ہے کہنے لگے کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور دوبارہ دونوں کا سفر ہوا خضر علیہ السلام نے سفر کو آگے بڑھایا اب دونوں ایک ایسی جگہ پہنچے ایک ایسے گاؤں میں پہنچے وہاں پر عمومی طور پر جیسا کہ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے آپ کو بیان کیا ہے کہ گزشتہ دور میں جو گزرے ہیں لوگ پرانے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے مگر یہاں مہمان نوازی تو دور کی بات مطالبے کے باوجود بھی کسی نے مہمان نوازی نہ کی کن کی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اور ساتھ میں موجود یوشا بن نون علیہ السلام کی اللہ اکبر مہمان نوازی نہ کی اچھا سلوک نہ کیا اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو آپ نے وہ دیوار سیدھی کر دی اس کو درست کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ چاہتے تو کچھ اسی کے بدلے میں عجرت لے لیتے آپ نے جو کام کیا ہے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور اب یہاں ہماری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہیں یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ کی راہ الگ ہے اور میری راہ الگ ہے یعنی مزید ہم ایک ساتھ سفر نہیں کریں گے سعنبیوکا بتعویلی مالم تستے علیہ سبرہ اور میں آپ کو ہر ایک کی تعویل بتاتا ہوں جس پر آپ سبر نہ کر سکے امم السفینہ وہ جو کشتی والی بات ہے فقانت لی مساکین تو وہ کشتی مسکینوں کی تھی غریبوں کی تھی یعملون فی البحر جو سمندر میں کام کاج کرتے تھے یعنی ملاہوں کی تھی غریب ملاہوں کی تھی جن کا گزر بسر کا ذریعہ یہ کشتی ہی تھی فَأَرَدْتُ أَنْ عَعِبَهَا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں اس کشتی میں عیب پیدا کر دوں میں نے ارادتاً ایسا کیا کیوں بھئی وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُنْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غُصْبًا اس لیے کہ سمندر کے کنارے یا دوسری طرف ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا ہے چھین لیتا ہے اور جو ناکارہ کشتیاں ہوتی ہیں یا ٹوٹی ہوئی کشتیاں ہوتی ہیں یا عیبدار کشتیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ ان کا گزر بسر بھی چلتا رہے اور ان کی کشتی جو ہے وہ غصب ہونے سے چھن جانے سے محفوظ رہے تو گویا کہ ان کی حق میں اچھا کیا کہ تختہ نکال دی ایک تختہ ہی گیا نا پوری کشتی تو نہ گئی دوسری بات وَأَمَّ الْغُلَام تو لڑکے کو کیوں مارا آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے وَأَمَّ الْغُلَام اور بھارا لڑکے کی جو بات ہے فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَائِن تو ان کے والدین مومن ہیں فَخَشِنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَ وَكُفْرَا اور اس بچے کا میں نے مقدر دیکھ لیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کافر لکھا گیا ہے اور مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ بڑا ہوگا اور اس کے ماباب اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ اپنے ماباب کے کفر کا سبب نہ بن جائے اس کی وجہ سے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں اس لئے میں نے بچے کو ہلاک کر دیا اب جب ہلاک کر دیا تو یہ دونوں مومن ہیں دونوں صبر کرنے والے ہیں یہ ماباب دونوں صبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس صبر کے بدلے میں انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا اور وہ بیٹی ایک اللہ کے نبی کے نکاح میں جائے گی اور اس بیٹی سے ایک اللہ کے نبی کی ولادت ہوگی اور وہ نبی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا یہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا اللہ اکبر اچھا جی آپ نے تیسری چیز دیوار درست کرنے والا معاملہ وہ کیوں ہوا اور جو وہ دیوار سیدھی کرنے والا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دیوار ان دو لڑکوں کی تھی جو دونوں لڑکیں یتیم تھے اور شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو اس کے مالک یہ دونوں نبالغ لڑکے تھے وکانا ابوہما صالحا اور ان کا باپ جو ہے نیک آدمی تھا فَأَرَادَ رَبُّكَ اِنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَاكَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے حکم سے نہ کیا یعنی جو کچھ میں نے کیا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِ عَلَيْهِ سَبْرَ یہ ان باتوں کی تاویل ہے یہ ان باتوں کا بھید ہے جس پر آپ سے سبر نہ ہو سکا دیوار سیدھی کرنے کی وجہ بتائی دیوار اس لئے سیدھی کی کہ اس کے نیچے تھا خزانہ اور خزانہ جو تھا وہ دو بچوں کا تھا ان کا باپ نیک آدمی تھا جو دنیا سے جا چکا ہے اور اپنے بچوں کے لئے خزانہ چھوڑ کر گیا اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یہ لوگ گرد و نوا کے لوگ اس پر قبضہ کر لیتے ہم نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ اس مال کے جو حقدار ہیں انہیں یہ مال پہنچے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا ان کا باپ نیک آدمی تھا یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلا باپ نہیں تھا یعنی باپ کے باپ کے باپ کا باپ یعنی دادا کے دادا یہاں تک کے ساتویں نسل کا جو ہے وہ یہ ان کا باپ تھا یعنی ان کے پر دادا کہیں گے یا اس سے بھی اوپر کے جو دادا ہیں ان میں سے کوئی یہ تھے اور یہاں مفسرین نے یہ نکتہ بیان کیا کہ ساتویں پشت پر موجود نیک شخص کی نیکی کا اثر اس کی نسل میں ساتویں اولاد پر جا کر بھی ہوتا ہے بازوقات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کہ اس کی نیکی ان بچوں کے کام آ رہی ہے اللہ اکبر ایسا بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان شانِ قریبی بہت بلند اور بہت بالا ہے اور یہ وہ چیزیں تھی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور خضر علیہ السلام نے اس کی تعویل بیان کی اس واقعے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ اوپر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ نیچے ہے ایسا نہیں ہے خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں اختلاف ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور قلیم اللہ ہیں لیکن اللہ تعالی کی تقسیم ہے باز کو کچھ عطا فرمایا ہے اور باز کو کچھ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک کا عدب رب کریم ہمیں نصیب فرمائے قرآن پاک کے عداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کریں تو اگرچہ وضو ہو مگر ایک بار پھر تازہ وضو کر لیا جائے اور خوشبو کا استعمال کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کی جائے بہت بلند آواز سے چیخ کرنا ہو لیکن اتنی بلند آواز ہو کم از کم کہ اپنے کان خود سننے اور اگر کمرے میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے بھی کچھ بلند ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن تلاوت کے لئے اتنی شرط ضرور ہے کہ اپنے کان خود سنے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین بجاہ النبی الابین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو علیک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو سیکھے قرآن چلو سیکھے قرآن چلو سیکھے قرآن چلو سیکھے قرآن